رمضان رمضان شذرک یا رحمہ شہیح اغیق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن حدلل ناس ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا یہ پروگرام جس کا مقصد ہے ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنا اور آپ تمامی حضرات کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس کار خیر کو مالک کی بارگاہ ہمیں حدیع کرنا تاکہ مالک کی بارگاہ سے عجر عظیم کے مستحق قرار پا سکے اور اس سلسلے میں آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے فورٹین تھ ڈے چوہدوے دن کی دعا پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آج کی دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تواخذن فیہ بالأثرات وَأَقِلْنِ فِيهِ مِنَ الْخَطَایَا وَالْحَفَوَاتِ وَلَا تَجْعَلْنِ فِيهِ لِلْبَلَائِ وَالْآفَاتِ بِعِزَّتِكَا يَا اِزَّلْمُسْلِمِينَ ٹرانسلیشن اور اس دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے خدایہ آج کے دن میری لگدشوں کا معاخضہ نہ کرنا آج کے دن مجھے میری لگدشوں کی وجہ سے سزا نہ دینا اور آج اگر میں تیری بارگاہ میں اپنی غلطیوں کی شکایت اور عذر بیان کروں کہ یہ غلطیاں مجھ سے کیوں سرزد ہو گئی ہیں تو میری اس عذر کو قبول فرما اور آج مجھے خطا اور آفات اور آج مجھے بلا اور آفات سے نجات حاصل فرما بِعِزَّتِكَا میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ یا عزل مسلمین اے مسلمانوں کو عزت عطا کرنے والے یہ آج کی دعا کا پڑھنے والا بندہِ مومن اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے اور پہلی ہی دعا میں فس سینٹینس میں یہ دعا کر رہا ہے کہ میرے مالک میری لگدشو کو معاف فرما اللہمہ لاتواخذ نفیہِ بِالْأَسَرَاتِ اَسَرَاتِ یہ پلورل ورڈ ہے اور اس کا سنگلر ورڈ ہے اَسَرَا اَسَرَا کے معنی ہوتے ہیں غلطی لگدش اور ظاہر سے بات ہے یہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے خطاکار ہے انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ غلطیاں رونوما ہو ہی جاتی ہے لہٰذا آج دعا کا پڑھنے والا اپنی غلطیوں کے بخشوانے کی دعا کر رہا ہے میرے مالک آج کے دن تو میری لگدشو کو معاف فرما لگدش اثرا ایسی خطا اور غلطی کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنے والا پہلے سے اس کے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا پہلے سے ارادہ نیک تھا نیت صاف تھی مگر اچانک وہ غلطی میں گرفتار ہو جاتا ہے لگدش رونوما اور سرزد ہو ہی جاتی ہے جیسے برف کی چٹان پہ چڑھنے والا انسان جب بلندیوں کی طرف چڑھتا ہے تو بہت خوشیاری توجہ اور اہدیات کے ساتھ آگے بڑھتا ہے مگر ذرا سی غفلت اس بلندیوں کو پستی میں تبدیل کر دیتی ہے اور ذرا سی غفلت کی وجہ سے انسان کا پیر فسل ہی جاتا ہے تو آج کی دعا کا پڑھنے والا یہ انسان بھی مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے میرے مالک میں بہت اہدیات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور تیرے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ احکام پر عمل کر کے میں تیری بارگاہ میں صاحب عزت اور قابل احترام ہو سکوں میں بلندیوں کی راہوں پر گامزن ہو سکوں لیکن میرے مالک میں خطاکار انسان ہوں غلطیاں لگدش سرزد ہو ہی جاتی ہے میرے مالک ایسا نہ کرنا کہ میری غلطی اور لگدشوں کی وجہ سے مجھے پستی میں ڈال دے اور میری زندگی ایسی ہی ہو جائے کہ جیسے برف کی چٹان پا چڑھنے والا انسان جب بلندیوں کے قریب پہنچتا ہے تو ذرا سی غفلت اس کی بلندیوں اپستیوں میں تبدیل کر دیتی ہے میرے مالک ایسا نہ ہو کہ میری لگدش میری نیکیوں کو برباد کر دے لہذا آج تجھے ماہ مبارک رمضان کا واسطہ وہ ماہ مبارک رمضان جس میں روزہ رکھنے والوں کو تُو نے دعوت کے لیے مدو کیا اور میں تیری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا میرے مالک میں تیرا مہمان اور تُو مالک لہذا تجھے اسی مہمانی اور اسی زیافت کا واسطہ آج تُو میری لگدشوں کو اپنی گرفت میں نہ لینا دعا کا دوسرا جملہ سیکنڈ سینٹنس وَأَقِلْنِ فِيْهِ مِنَ الْخَطَایَا وَالْحَفَوَاتِ اور میرے مالک اگر میں اپنی غلطیوں کے بارے میں کوئی عذر پیش کروں تو اس عذر کو قبول کر لینا رد نہ کرنا عقلنی یہ اقالہ سے بنا ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے جسے ہم مصدر کہتے ہیں وہ ہے اقالہ اور اقالہ یہ ایک جیوریس پروڈینس ٹرمینالوجی ہے علم فقہ کی ایک استعلاح ہے جسے اقالہ کہتے ہیں اقالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اقالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک خریدنے والا اور ایک اس چیز کا بیچنے والا کوئی معاملہ تیہ کرتے ہیں اور معاملے کو تیہ کرنے کے بعد جب ان دونوں میں سے کوئی ایک پشیمان اور شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے اس پروگرام کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کام کو عربی میں اقالہ کہتے ہیں اور جب ان دونوں میں سے جنہوں نے ایک معاملہ تیہ کیا تھا دونوں میں سے کوئی ایک پیچھے ہٹتا ہے تو وہ پشیمانی اور شرمندگی کے ساتھ پیچھے ہٹتا ہے تو آج کی دعا کا پڑھنے والا مالک کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہا ہے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں پشیمانی اور شرمندگی کے ساتھ یہ ریکویس کر رہا ہوں کہ تُو میری لگدشوں کو درگزر فرما تُو میری لگدشوں کو اپنی گرفت میں نہ لے لو اور آج کی تیسری دعا یہ ہے وَلَا تَجْعَلْنِ فِيهِ لِلْبَلَائِ وَلْآفَاتِ وَلَا تَجْعَلْنِ فِيهِ اَرَدًا لِلْبَلَائِ وَلْآفَاتِ میرے مالک آج مجھے بلا اور آفتوں سے محفوظ فرما مجھے بلا اور آفتوں کا حدف قرار نہ دینا کبھی یہ بلا اور آفتیں انسان کے آمال ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں ورنہ مالی کے کائنات جو رحمان و رحیم ہیں وہ انسان کو بلا اور مصیبتوں میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیس سورہ شورہ کی آیت نمبر تیس جس میں ارشادِ الٰہی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَسَابَتْكُمْ مِنْ مُسِیبَتِنْ وَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْنْ كَثِيرٌ کا پروردگارِ عالم کی جانب سے تمہاری طرف کوئی مصیبت نہیں پہنچتی یہ تو وہی ہوتی ہے یہ تو اسی کا عقص ہوتا ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہو وَيَعْفُواْنْ كَثِيرٌ اور پروردگارِ عالم تو بہت سی مصیبتوں کو ماف کرنے والا ہوتا ہے بہت سی باتوں کو ماف کر دیتا ہے لہذا قرآنِ مجید کی اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان اگر خطا اور بلاوں میں گرفتار ہوتا ہے تو یہ خود اس کے آمال کی وجہ سے بلا اور آفتیں آتی ہے پروردگارِ عالم کسی کو بلا اور آفت میں مبتلا نہیں کرتا بلا وجہ کسی کو بلا اور آفت میں مبتلا نہیں کرتا ہاں روایات میں اگر دیکھا جائے تو کچھ خاصانِ الٰہی اپنے نیک بندوں کو بلا اور مصیبتوں میں ڈال کر ان کے کمال کو اجاگر کرنا ہوتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے ان کی صلاحیتیں اجاگر ہو جائیں اور دنیا کو معلوم ہو جائیں کہ یہ منزلِ کمال کی کس منزل پر فائز ہیں یہ بلا اور خطائیں خود انسان کے برے آمال کا نتیجہ ہوتی ہیں ورنہ پروردگارِ عالم تو رحمان و رحیم ہیں لہذا آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہا ہے میرے مالک اگر مجھ سے کچھ ایسے آمال بھی سرزد ہو جائیں کہ جن کی وجہ سے میں بلا اور مصیبت میں گرفتار ہونے کا حقدار ہو جاؤں تو میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ آج تُو مجھے بلا اور آفتوں سے محفوظ فرما لہذا اس سلسلے میں ہم بھی مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک تجھے واسطہ اس ماہ مبارک رمضان اور اس میں نازل ہونے والی تیری کتاب قد تُو ہمیں بھی ان تمام مصیبتوں سے نجات حاصل فرما اور تُو ہمارے بھی عذر کو قبول فرما اور تُو ہماری لگزشوں پر بھی معاخضہ نہ کرنا ہماری لگزشوں کی بھی ہمیں سزا نہ دینا وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین